اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اپنے بارے میں جلدی سے بتا دیتے ہیں آپ کو کہ میں کیا کرتا ہوں کیا کیا ہے میں نے اور کون سے سبجیک پڑھائیں گے آپ کو اور ساری ڈسکیشن یہاں پہ لکھتے ہیں سب سے پہلے چیز سر میرا نام ہے ایڈبوکیٹ سوالیں ٹھیک ہیں سورکیا ٹھیک سر میں نے کیا کیا ہے I did my LLB I did my ACCA I did my Masters MA in Economics اور اوری میں نے دوسرے پاکستان کا سان byقا ساال ساوں مجھے اور معاملہ چلے میں نے کراچی اور قریب کام کی طور پر کا خلال پیachel کو خرامٹن صلتا تو آ سازوں کو لڑی کو پتا ہے اور سی نہیں کب سے شب سے مرفان رہے ہیں professional students کو کب سے پڑھا رہے ہیں almost کوئی 8 years سے 7 to 8 years ہو گئے ہیں سب professional students کو law پڑھاتے ہوئے اب وہ business law corporate law وہ پڑھاتے ہوئے کوئی 7 to 8 years ہو گئے that's all about me یہ میرے بارے میں ہے سر کیا آپ نے law کی practice بھی کی ہے میں نے law کی practice بھی کی almost کوئی ایک سال میں criminal lawyer رہا ہوں اور میں نے criminal law کی practice کی ہے سر ہمارا subject اس کا نام کیا ہے CAF for business law ٹھیک ہے سر business law کا پیپر کتنے مارکس کا ہے ہنڈریڈ مارکس کا business law کا پیپر ہے سر اس میں سے mcqs کتنے نمبر کے ہیں 15 مارکس کے آپ کے mcqs ہیں اچھا یہ میں آپ کو i cap کا حساب بتا رہا ہوں پہلے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ i cap ہم سے کتنے کتنے مارکس کا کیا کیا پوچھتا ہے 15 مارکس کے mcqs ہیں سر subjective جو ہے وہ آپ کے پاس ہے almost کوئی almost نہیں exact 85 مارکس کا صحیح 55 15 اور 85 مارکس یہ ہو گئے آپ کے total 100 مارکس یہ پیپر پیٹرن ہے اب سر یہ جو questions آئیں گے یہاں پر mcqs میں یہ ایک مارک کا mcqs ہوگا ڈیرڈ مارک کا ہوگا دو مارکس کا ہوگا کتنے مارکس کا ہوگا یہ examiner کی مرضی ہے examiner کی مرضی ہے وہ آپ سے یہ ایک مارک کا پوچھے یہ آپ سے 1.5 مارکس کا پوچھے یہ آپ سے 2 مارکس کا پوچھے یہ 2.5 مارکس کا پوچھے آرہی یہ اس کی مرضی ہے پھر سر یہ جو 85 مارکس ہیں سر اس میں کتنے کتنے نمبر کے سوال پوچھتا ہے examiner آپ سے ایک پارٹ کی بات کر رہا ہوں ایک پارٹ سر 2 مارکس سے لے کر تقریبا کوئی 7 مارکس تک آپ سے ایک پارٹ پوچھ سکتا examiner یہ examiner کا میں آپ کو ایک flow بتا رہا ہوں سر ہم جب paper attempt کرنے جائیں گے تو ہمارے پاس کتنے مارکس ہوں گے کتنے مارکس جو سر مجھے paper attempt کرنے میں آسانیہ پیدا کرے گا آپ سمجھیں تقریبا کوئی 65 مارکس کا 70 مارکس کا paper ایسا ہوتا ہے جو آپ مزے مزے سے کرتے ہیں مسئلہ کیا کرتا ہے وہ جو 30 نمبر کا جو آپ کا paper ہوتا نا وہ آپ کو مسئلہ create کرتا ہے سر ہمارے پاس جب پورا question paper آئے گا پتہ ہے وہ question paper کتنے pages کا ہوگا six pages کا five pages کا question paper آپ question paper دیکھ کے نا آپ کو سب یاد آ جائے گا آپ کی زندگی میں جن جن کے آپ نے دل دکھا ہے خدا کی قسم اسی وقت بیٹھ گیا آپ اللہ سے معافیہ مانگو گے ان لوگوں سے بھی آپ دل میں معافیہ مانگ رہے ہوگے اللہ آج معاف کر دے اگلے paper میں دیکھو میں سب سے خود معافی مانگ کیا ہوں گا بھئی paper یہ ایسا آتا ہے چھے pages جب آپ گماؤ گے نا start کے پہلے flow میں آپ بھائی یہ میرے بس کی بات کتنے پارٹس ہوں گے ٹوٹل ٹین کوششنز آئیں گے کتنے کوششنز بتا دیئے ٹین کوششنز اس میں سے ایک تو ایم سی کیوز ہے باقی جو نائن کوششنز ہیں آپ کے اس کے اندر کوئی ٹوئنٹی 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 فور پارٹس ہوں گے مطلب نو کوششنز کے اندر نائن کوششنز میں بیس سے چوبیس پارٹس ہوں گے یہ بھی میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اتنے پارٹس ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے ٹائم کو مینج کر سکے آپ کو یہ پتا ہو سر مجھے اپنے ٹائم کو مینج کرنا کیسے بس سمجھ رہی ہے یا نہیں یہ چیزیں میں نے آپ کو کچھ بتائی میرا آپ سے ایک سوال سر ہم لوگ کیوں پڑھیں آپ سے کیوں نہیں پڑھیں اب یہ سوال نہیں کر اس کا جواب دوں گا میں آپ سے صرف سوال یہ کر رہا ہوں سر لوگ ہمیں کیوں پڑھنا ہے یا لوگ کیوں پڑھایا جاتا ہے یا قانون کیوں بنایا جاتا ہے مطلب ہوں گے نیار کچھ سوال کیا وجہ ہو سکتی ہے لیگل ایشیوز کو دیکھنے کے لیے آپ نے گانا سن ہے کھالی پیلی کھالی پیلی روکنے کے نہیں تیرا پیچھا کرو تو ٹوکنے گا کیوں نہیں اب قانون ہے پیچھا کرو گے ہرسمنٹ کرو گے روکنے بھی ٹوکنے بھی یہ نکالنا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹے میں کوئی کنکر آگے آپ کے موہ پہ لگ جائے کیسے اس کا حل نکالنا ہے کانون نے بتا دیا کوئی بندہ آپ پرسنل سویمیگ پول میں دکیا لگا کے جاتا ہے کیسے اس کو روکنا ہے کانون بتائے گا دکٹر ہے نا ڈاکٹر دکٹر کیا کرے کسی بندے کا آپ پیٹ کھول دیں پیٹ کھول دنے کے بعد دھاگا ختم ہوگیا میں جا رہا ہوں اوہ بھائی اس بندے کے اوپر آپ کیا کریں گے ایک وکیل ہیئرنگ کے وقت آتا ہی نہیں ہے اور بولتا کہ میری طبیعت غراب ہے آپ اس کو بولتے ہیں سر ابھی بھیج رہا ہوں پیسے بولتا اچھا دوائی لے کے آتا ہوں اب آپ سوچیں سر یہ تمام چیزوں کے مسائل کا حل ہے کہ لاؤ کے اندر لکھا ہوا ہے تو اگر آپ کو قانون پتا ہی نہیں ہوگا تو آپ کو حل کیسے پتا لگے گا اس کا مطلب کہ سر یہ قانون آپ کو کیوں پڑھائے جا رہا بھی تاکہ آپ کو قانون پتا ہو لاؤ پتا ہو تو آپ اس کی implementation نکال سکوگے اس کی implementation آپ کو پتا لگ جائے سر آپ کو judgment بتا ہوگی اس کا مطلب آتی بھاس ہوئے اب سر لاؤ مجھ سے کیوں بڑھنا ہے آپ بھائی finance chartered accountant سے پڑھنا چاہتے ہیں building بنانا کس سے architecture سے پڑھوگے پھر costing کس سے پڑھوگے جو cost management accounting سے certified ہو تو law کس سے پڑھوگے جب ہر چیز کسی specialized بندے سے پڑھتے ہو تو law کا کیا مسئلہ ہے کوئی نہیں تو بھائی ہمی سر پڑھنا کس سے چاہیے سپیسیفک چیز میں specialized ہو اب کچھ lawyers ایسے ہیں جو صرف lawyers ہیں سر ان کو ICAP کے بارے میں ACCA کے بارے میں اس کے بارے میں نہیں پتا بھائی مجھے پتا ہے یہ رہا ACCA گئے ہم نے تو ہمیں پتا ہے ACCA کی کیا پروچ ہوتی ہے وہ انگریزی سے آپ کو کیوں سلاتا ہے ICAP کی کیا پروچ ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب سر یہ چیزیں ہمیں پتا ہیں تو it means کوئی بندہ professionally بھی qualified ہو اور professionally اس کے پاس law کے degree بھی ہو تو سب سے پہلی چیز پڑھنا پھر کس ہے lawyer سے چلو یہ تو ایسی بات دی شگل اب سر ہمارا پارٹ کی جو ویٹیج ہے وہ 227 مارکس کی ہوگی وہ کتنی ہوگی 227 مارکس کی اور سر ایسے کتنے پارٹ دکھیں گے مجھے 20 سے 24 پارٹ جب یہ 20 سے 24 پارٹ دکھیں گے تو آپ کو time management میں مسئلہ ہو جائے گا آپ سوچے تو جب آپ 24 questions attempt کر رہے ہوں گے آپ تو اس کو question consider کر رہے ہوں گے نا 24 questions ہیں جب آپ 24 questions attempt کریں گے اور سر mcu attempt کریں گے آپ کو نہیں لگے سر shortage time ہو جائے گا آپ بلکل ہوگا سر آپ کے پاس time کی قلت ہو جائے گی اور اس time کی قلت کو set کرنے کے لئے میں آج آگیا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا اس time کی قلت کو آپ نے set کی سے کرنا آپ کو ایسا لگے گا sir time میرے پاس بہت تھا میرے student کو یہ پتا ہوتا ہے کہ sir اس 13 chapter total کتنے سر کچھ important بتاؤ میں فرس کریں اس میں سے ان کو 16 بتا دی میں نے دیکھ ویسے تو کوئی selection ہے ہی نہیں selective study نہیں کرنی لیکن میں نے پھر بھی تمہیں بتا دی 16 تو وہ پھر کیا کرتا ہے وہ Facebook warrior کے پاس جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے پھر یہ بولدیر سر نے 16 بتا ہے اس نے 12 بتا ہے ان میں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تین کام کی نہیں ہیں وہ نو کرتا ہے اور اپنے نصیب کو آزماتا ہے کچھ لوگوں کا نصیب چل جاتا ہے کچھ کھ ان کو بالوں سے بگڑ گئے آئی کیپ سے باہر پھیک دیتا ہے اس کا مطلب کہ سر آپ نے گلتی کیا نہیں کرنی سیلیکٹیو سٹوڈی نہیں کرنی کیونکہ اگزامنر جب آپ سے چوبیس پارٹ پوچھ رہا ہے سب سوچو دو منٹ کے لئے جب وہ چوبیس پارٹ پوچھ رہا ہے اٹھارہ چپٹر میں سے اس کا مطلب ہر چپٹر سے ایک پارٹ پوچھتا ہے اب پتہ لگا آپ کو میں نے کیوں بتایا کہ سر اس کے پاس اتنی نمبر پارٹ پوچھتا ہے سر اس سے ایک آدھ دو زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا پانچ پارٹ پوچھ ہے نو کے نو سوال ہی گھلی پوچھ نو سوال میں نو ہی پارٹ پوچھ ایسا نہیں ہو سکتا وہ آپ سے a b c کر کے اس کے اندر بھی one two کر آگے اتنے سوال پوچھے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کیا کروں میں تو آپ کو یہ یہاں پر گھوماتا ہے آپ گھومیں گے نہیں کیونکہ آپ سیلیکٹیو سٹڈی کر کے نہیں جارہوں گے دوسرا کام آپ کیا نہیں کر کے جارہ ہوں گے آپ ہر ہر چیز لکھیں گے اور آگے اس کی جگہ بنا دے نا یہاں بنا دے بھائی اور آگے بنا نا اس کی جگہ ہاں بلکل پہلے میں بیٹھ جاؤ پھر بیٹھے گا کیا چو بھائی اب ہمیں کیا کرنا ہمیں یہ کرنا ہے کہ سر یہ جو questions ہیں ہمارے پاس یہ تمام questions کو ہمیں نپٹ نہ آنا چاہیے اور وہ selective study سے نہیں ہوگا دوسرا سر کیا میں لکھ جاؤں گا exam میں یا نہیں کیا سر آپ مجھے لکھوائیں گے یا نہیں سر کیا آپ past papers دکھائیں گے solve کروائیں سارے کام کریں گے انشاءاللہ سر کچھ past papers آپ majority of past papers میں آپ بتاؤں گا سمجھاؤں گا سب کروا دوں گا پھر میں آپ سے کیا کہوں گا یہ past papers اب آپ لکھ کر آو گے پھر آپ مجھے دکھائیں گے سر یہ میں نے past paper attempt کی ہے اور جب آپ past کہاں پہ کیا گلتیاں کی ہیں سر میں آپ سے نظر چھپا کہ نگل جاؤں نگل جاؤں تمہاری مرضی ہے بھائی آپ اپنے ساتھ خود دھوکہ کر رہے ہوں گے جب تک آپ خود اماندار نہیں ہوں گے میں نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے بھاگ سکتا ہوں لیکن جب آپ کو میں کوئی ہوم وقت دوں گا اور آپ نہیں کریں گے اور مجھ سے بھاگ تے رہیں گے پھر میں کیا کر سکتا ہوں کچھ نہیں ہے یہ میری انہیرن لیمیٹیشن ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سر اس چیز کے کونسپٹ کیا ہے بگیر کتاب کھولے ہم جب کونسپٹ سمجھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے اور آپ ہر ہر میری بات لکھتے جائیں گے کونسپٹ کیا ہے پہلی چیز دوسری بار جب ہم کونسپٹ کو سمجھ لیں گے آج کی کلاس کا فرص ہم جانے سے پہلے اس کا ریکی کریں گے اکتا کپور والا اکتا کپور جب ہمارا چپٹر چار پانچ دن میں چھے دن میں ختم ہوگا تو ہمارے پاس کتنا ریکی ہوا ہوگا بار بار ریکی اب کو اٹھائے نا بولا سنا چپٹر ٹو سنا آپ سنا دو گے اتنا پڑھ لیا ہوگا آپ نے دہین لسی بنائی ہمارے دماغ کی لوگ دہین بنا اس نے لسی بنا دی پوری کیونکہ اتنا میں آپ کو کوشش کروں گا آپ کے دماغ کو ہٹ کر 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 گے اب ہم کیا کریں گے ہم پاکستانی بھی ہیں اور لوگل سکول سے بھی پڑھیں ہمارا انگلیس کا تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے نورٹس لیں گے بکلیٹ انگریز بڑھیں گے ایک ایک ورڈ کو پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے مشکل ترمیل لوجیز کو ہائلائٹ کریں گے ہائلائٹ کرنے کے بعد ان کے مطلب لکھیں گے ان ترمیل لوجیز کو نکال گے اپنے رجسٹر میں لکھ لینا کیوں تاکہ وہ ترمیل لوجیز آپ ایکزام میں کر رہے ہوگے تاکہ examiner کو لگے کو lawyer exam دے رہا ایسا نہیں لگے کوئی ایسے ہی بات کر کے چلا گیا وہ ترمیل لوجیز اب آپ کو پتا ہوں گی سر ہم نے ریڈنگ کر لی اب past papers attempt کریں گے سر چار چیزوں سے attempt کریں گے pass papers ہاں iled iled سے attempt کریں گے اب یہ iled کب ہمیں کام آئے گی جب case study آئے گی جب کوئی scenario آئے گا اگر کوئی scenario نہیں ہے تو ہمیں یہ iled کے چکر میں بھسنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے سر میرے سامنے case آگیا ایک بہو اپنی سانس کا زیور لے بھاگتے ہوئے ہاتھیں نہیں آئی اب کیا کریں اب یہ case آگیا ہمیں issue بتانا issue کیا ہے issue یہ law کون سا اپلائی ہوگا law لکھ دیا ہم نے اب اس کو ہم explain کریں گے کس سے اس story سے اور scenario سے یعنی issue اور law کو ملا کر ہم scenario کے ساتھ relate کر کے کیا کر رہے گے explain کر رہے ہوں گے پھر ہم ایک decision دیں گے سانس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا بہو کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی بہو سمجھ رہی یا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ایک scenario آئے گا اس scenario سے ہمیں یہ چار چیزوں پہ رکھ کے answer کرنا ہوگا سر اگر scenario مجھ سے پوچھے ہی دو number کا بتانا میرے بھائی چار باتیں میں نے بتائی آئی مطلب issue آئی مطلب issue l مطلب law e مطلب explanation اور d مطلب decision بولو میرے ساتھ i issue l law e explanation اور d decision اب آپ کو دو number کا examiner سوال پوچھا آپ ان چار میں سے کون سے دو point بتاؤ گے very good law decision decision اگر examiner تین number کا سوال پوچھ لے اب کیا بتاؤگے law explanation or decision ہاں یا نا اس law کو scenario سے explain بھی کروگے اور decision اور اگر چار number کا examiner سوال پوچھ لے تو i l e d سب بتائیں گے yes or no sir examiner آپ کے ساتھ کرتا گیا ہے examiner آپ کو تقریباً اس 85 marks میں سے یہ جو 85 ہے سب جیکٹیف کے سر اس میں سے کتنے number کا paper آپ کو scenario base دیتا ہے scenario base almost almost کوئی 50 percent to 55 percent کا paper examiner آپ کو scenario base دے گا sir باقی سمجھیں تقریباً کوئی 32 percent آپ کو ایسا paper دے گا sir جو آپ نے رٹہ لگایا وہ ہوگا تو اس کا مطلاب کہ sir مجھے رٹہ لگانا ہے ہاں سمجھ کے سمجھ بغیر آپ رٹہ بھی نہیں لگا سکتے لوگ جتنے لوگ یہ سوچ رہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا بھائی نہیں ہوتا یہ paper ایسے نہیں ہوگا یہ آپ کو proper concepts پتا ہوگے یہ paper نکلے گا otherwise یہ paper بھجائے گا مال لیں لگ لیں میری بات کیونکہ رٹہ مارنے جیس پکڑ دی نا گھردن سے وہ نپٹا دے گا انشاءاللہ اور جس نے وہ مس کر دیا وہ پھس ہے اب سر examiner ہمیں بتا دیتا اچھا examiner آپ کا کتنا اچھا خوبصورت پیارا examiner کیوں نہیں اچھا کیوں ہے اس لیے کہ آپ کا exam آج لیتا ہے آپ کو کچھ time کے بعد بتاتا بھی ہے کہ یہ میں نے past exams میں یہ کچھ examine کی ہے پھر آپ کو اس کے suggested solutions بھی بتاتا ہے کتنا دل کا اچھا ہے آیا نا مطلب وہ تو یہ تھوڑے تو strategy لگائے گا کچھ تو مطلب کرے گا نا ورنہ تو سب ہی پاس کر کے نہیں چلے جائیں کچھ تو ہونی چاہے نا کار وائی اب تیسرا کام examiner آپ کو comments بھی بتاتا ہے کہ یہ question number 2 ہے اس کے part B میں لوگوں نے اچھا perform نہیں کیا examiner نے ایک بار یہ لکھا ایک سوال کے اندر دو word لکھے ویٹ ہے how and what اور آگے chapter number 1 کا پورا سوال تھا examiner کی ہٹی کس بات پہ پوچھا کیس نہیں ہم جب pressure میں ہوتے نا تو ہم نے کسی بھی ایک چیز کا خالی جواب دے دیا examiner کیا کہہ رہا اس کو دوسری چیز دکھی ہی نہیں وہ آپ کو آتی تھی آپ کو pressure نہیں دیکھ نے دیکھ کیون نے بلا یہ تو مجھے پتا ہے چل start کر دیا آپ نے ٹک لگایا وہ پہ اللہ کی مدد تیرے کو اور آپ نے سوال کو کر دیا روانہ اب آپ سوچیں examiner نے آپ کو صاف صاف لکھے دیا آپ کیا چاہتے ہیں bold words میں highlight کر کے آپ کو دے ہو آپ نے سوال ٹھیک سے نہیں بڑھا وہ چار نمبر کا سوال تھا آپ نے سوچے چار نمبر میں سے آپ نے بلکل ٹھیک کیا ہوگا تو آپ کو دو نمبر ملے ہوں گے اور اگر اس میں بھی تھوڑی سی ڈنڈی لگ گئی ہوگی تو ایک نمبر ملا ہوگا تو آپ خود اپنے ہاتھ سے فیل ہونے کی بلکل اگزامنے اس کے اوپر کام کرتا ہے آپ کے پاس ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں گریڈ اے گریڈ اے کہتا ہے آپ کے پاس چیپٹر نمبر ون چیپٹر ون میں آپ کے پاس ہے لیگل سسٹم یہاں سے آپ سے پوچھتا ہے تقریبا کوئی فائی ٹو ایٹ مارکس کا گریڈ بھی کانٹر کے ایسینش جو کہ چیپٹر ٹو ٹو چیپٹر فائی ہے گریڈ سی کانٹر کی پرفارمنس جو کہ چیپٹر سکس ٹو چیپٹر ٹین ہے گریڈ یہ ہے آپ کے جانی 11 to 18 ہاں یہ اگزامنر نے آپ کو بتائیں کہ میں کہاں کہاں سے کتنے چیپٹر آپ سے پوچھوں گا لکھتے جائیں سرہ تاکہ میں آپ کو بتاتا جاؤ کہ کتنے کتنے مارکس اگزامنر آپ سے اگزامن کرے گا بیٹا یہ ضروری ہے آج کوئی اپنی برات ہے کیا نام نہیں پوچھتا ہے نام تو پروفیشنل بچے نام کہاں پوچھتے ہیں ان کو کام سے مطلب ہوتا ہے نا جی 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 پیبر پیٹرن لکھ لو کتنے پارٹس آئیں گے آ سکتے ہیں یہ لکھ لو ٹوٹل کتنے کوئیشنز ہوں گے یہ لکھ لو پیٹرن ایک یہ لیگل سسٹم گلدی کر رہے ہیں دونوں اٹھا لینے چاہیے ایک ساتھ بیٹا یہ ابھی پتہ نہیں ہے ابھی تک تو پولیسی آئی نہیں ہے مطلب جب تک کوئی پولیسی کلیر نہ ہو اس کے اوپر ہم ڈیسیزن کیسے لے سکتے ہیں ویگ چیزوں کے اوپر آپ ڈیسیزن کی نشانی نہیں بھائی آئی کے کہتے ہیں شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور جنگل کے بادشاہ کی مرضی ہے وہ انڈا دہیا بچہ دے شیر کی مرضی ہے نا کہ انڈا دے اس بار بچہ دے میں بادشا ہوں بھائی تو تو ڈی ہے وہ انڈا دے دے تو ہم کیا بولیں گے شیر آج انڈا تو کیا بولیں میں باش ہوں تو آپ کو ٹینشل نہیں نہیں اس کے بارے میں نہیں یہ جب آپ بہت بوریت کے انوائرمنٹ میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ سٹارٹ کی پانچ آٹھ کلاسز کے بعد کلاس سے گھائیاب ہونا سٹارٹ ہو جاؤ گے اس کو آپ جتنا انٹرس لے کے پڑھتے جائیں گے میں آپ کا انٹرس ڈاؤن ہونے نہیں دوں گا جتنا آپ انٹرس لے کے پڑھتے جائیں گے آپ کو مزا آئے گا کلاس میں دوسرا سر آپ کا جو رجسٹر ہوگا نا وہ نیا رجسٹر ہوگا پراپر آپ کے پاس رجسٹر کے ساتھ یہ ساری پینس یہ پوینٹر یہ سکیل یہ پینسل یہ سب کچھ موجود ہونا چاہیے تاکہ نہیں ہونا چاہیے اس کی ریزن بتا دوں آپ جب پورا ڈیرڈ پیج لکھیں گے نا تو ڈیرڈ پیج لکھنے کے بعد آپ کو کلاس کا بتا رہا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ نے بورٹ سے لکھی ہوں گی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ نے ٹیچر کے لیکچر سے لکھی ہوں گی اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو ٹیچر نے کہا ہوگا یہ جو میں بات بتا رہو یہ بہت اگر آپ نے ساری چیزیں ایک بلو پین یا بلیک پین سے لکھی بھی ہے تو آپ کو کبھی بھی وہ الگ سے ہائی لائٹ کر نہیں دکھے گی وہ چیز آپ جب اس طرح سے لکھیں گے جتنا آپ اس کو خوبصورت رکھیں گے نا اتنا آپ کا پڑھنے میں انٹرس بڑھ دائے گا آپ کا دل زیادہ کہاں یہ سنو اس کا مطلب کہ سر آپ جتنا اس کو پیار سے رکھیں گے نا اتنی آپ کو انسیت ہوگی تو ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اس رجسر کو ایسا رکھتے ہیں یوں اٹھاتے بدبو آتی ہے مجھے ایک اچھا لگ رہا ہے میری کلاس کی میری چیزیں میتھماتکس سیٹس کاؤسٹ اکاؤنڈنگ یہ ساری جو آپ کی ریپورٹنگ والے جو سبجکس ہیں اس میں آپ ایک ہاتھ میں کلکولیٹر ہوتا ہے کبھی یہ سوال صحیح نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ہر سوال کی پریکٹس کرتے کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے اس میں سب سے بڑا بچے کو مسئلہ کیا ہوگا یہ سمجھ لیجی گا بچے نے کلاس میں سمجھا ساری چیزیں کلیر بچے نے کیا کیا سوال بڑا اگزامنر کا پاس پیپرز کا کوششن بڑا یہ ہو جائے گا تیرے بھائی سے لکھ لیں گے پھر بولا جنا میں کونسیپ چیک تو کر لوں اپنا گیا آنسر سوے سی ہو گیا اب یہ ہو گیا مطلب اگزامنر تیرے کو پانچ نمبر دے دی دی پانچ دے دی دی آپ اس کی پریکٹیس ہی نہیں کرتے یہاں پر بچہ پس جاتا ہے کیونکہ اکاؤنٹنگ میں ریپورٹنگ میں وہ کیا کرتا ہے پہلے اٹیمٹ کرتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر اس کو ٹھیک کرتا ہے پھر مٹاتا ہے پھر ہٹاتا ہے پھر پھر پڑتا ہے پھر پڑتا ہے اس میں آپ وہ سب کرتے ہی نہیں آپ کیا کرتے ہو ڈائریک کیا 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 آپ نے دیکھا سوال آنسر بولا واہ پیری آرہی بہت سمجھ سر اور بچہ کب پھر جاتا ہے جب وہ ریگولر اور پنچول کلاس میں نہ ہو پنچول کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹائم پر آنا پنچول کا مطلب ہوتا ہے ٹائم پر آنا اور ریگولر کا مطلب کیا ہوتا ہے روز آنا روز آنا بھی ضروری ہے اور ٹائم پر آنا اس سے زیادہ ضروری ہے سر آپ کی کلاس میں ٹائم پر آنا ضروری کیوں ہے کیونکہ میں سٹارٹ میں آپ کو پچھلی کلاس کا پورا ریویزن کر ہوں گا پورا ری کیپ انشاءاللہ تو اس وجہ سے ہماری کلاس میں آپ کو ریگولر بھی اور ٹائم پر بھی آنا ضروری ہے آپ کے حصے کی آپ سمجھ لیں سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ میں کر دوں گا آپ کو سے پچیس پرسنٹ محنت کرنی ہے وہ بھی کب جب ہمارا پورا چپٹر ختم ہو جائے گا پاس پیپر ڈسکس ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جا کر پاس پیپر کو لکھیں گے ایک کام اور ایک کام میں آپ سے اور ڈیمانڈ کروں گا وہ کیا ہوگا وہ آپ کی سمریز سمریز آپ خود بنائیں گے اب سر ہم نے اتنی بڑے چپٹر کو پڑھا اس کو ہم سمرائز اتنا سمرائز کر دیں گے کہ exam کی آخری رات کو ہم صرف وہ پوائنٹ کو سمری کو دیکھ رہے ہوں گے سمری سب اٹھا دیں گے یعنی ایک پیچ پہ سمری ہوگی total 18 chapters ہیں 18 سمری ہوں گے 18 پرچے ہوں گے وہ 18 پرچوں کو آپ دیکھیں گے آپ لیں گے آر آپ کو IVA والا لنس والا لک الگ چل لئے یہ کب ہوگا جب آپ سمری خود بنائیں گے آپ سر میرا دوست سمری بناتا نا اسے کی سمری چھاپ لو پھر وہ ڈنڈی بھائی ڈنڈی ماریں گے کام میں مسئلہ رہے گا میک شیور کریں آپ کو میں یہ دو کام کہہ رہا ہوں ایک آپ نے سمری بنائیں اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں سمری آپ دے دو میں دے دوں گا آپ دماغ نہیں چلے گا کیونکہ آپ اپنے پاس سے جو سمری بنا کے لکھیں گے نا فلو چارٹ بنا بنا کے اس کی ایڈنگ یہاں سے نکلا یہ نکلی وہ آپ کیلئے بینیفیشل ہے آپ نے خود بنایا ریکارڈنگ بھی گام آتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر آپ کے لیے پیپر یہ دو ایسی وجائیں ہیں جو آپ کا پیپر نکال سکتی ہیں سمری اور آدھو پیپر کو اٹیمٹ کر کے چیک کروانا بس باقی آپ سے کوئی گزارش نہیں ہوگی یہ تو ہوگی نا کہ ریگولر رانہ ٹائم پہ آنا یہ تو ہوگی یہ ہوگی ٹھیک ہے اگلی بار ٹائم پہ نہیں آیا میرے آنے کے بعد وہ یہاں پہلے کھڑا رہ جائے جب تک میں نہ بولوں تب تک آئے نہ گانا سنائے ڈانس کر آئے جو ہماری مرضی گنگرو دے دیں آپ کو پائل دے دیں بولا ناچو پھر میری مرضی ہے بھائی چلو سب آسان ہے اگر آتا ہو تو دونوں سے ہمیں دونوں سے ہمیں اتنا ہی ہے ارے بھائی ہیں نا ہم سی لوگ کی زندگی نہ آسان نہ کر دیں آپ کی آپ کل کلا 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 آگے دیکھو آپ کو پتہ لگ جائے بولا سی لو مسئلہ نہیں دیکھو نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں سکون کی ایک الگ زندگی ایک الگ مزا اس کا الگ different flavor ہے نا یار اب کوئی باندہ بولے مجھے zingar burger میں اور چکن تککے میں دونوں میں same flavor چاہیے same کر دو یار same کیسے کرے یار اس کا ایک اپنا flavor ہے اس کا اپنا flavor ہے flavor الگ الگ مزا آپ کو دونوں کھانے میں آئے گا آئی بات سمجھ چلو اب یہاں دیکھو اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا سر total 18 chapters ہیں ہم کہاں سے start کریں گے سر میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہماری strategy کیا ہوگی اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سر ہم کہاں سے پڑھنا start کریں chapter 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے ہم start کریں انشاءاللہ chapter number 2 سے ہم کہاں سے start کریں chapter number 2 سے سر ہم کہاں پر جائیں گے chapter 2 سے جاتے جاتے ہم chapter 10 تک جائیں گے پہلے contract کو ہم ہر لیاز سے ختم کریں گے یعنی سمجھیں آپ 50% اپنا course یہاں سے ختم کر لیں پہلے پھر آپ کہاں پر جائیں گے پھر ہم جائیں گے 11 سے 15 تک پھر ہم کیسے جائیں گے پھر ہم جائیں گے chapter 1 پر پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم بڑھیں گے chapter 16 سے 18 تک سمجھ ہے سر یہ رولر کوسٹر کیوں کروہ رہے ہو آپ کی مرضی تو ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی logic بھی ہے logic بھی ہے تو وہ آپ کو بھی نہیں سمجھ جائے گی مزا آتے جائے گا تو چیزیں چلتی جائیں گی یہ حساب کتاب ہوگا امید کرتا ہوں آپ نے یہ لکھ لئی ہے ایک concept discuss کرنے والے نہیں بغیر پڑھا ہے نہیں سکتا مستی تو کر سکتے نا مستی مستی تو کر سکتے نا ہاں مستی کریں گے خالی آو بہت ہی زبردست قسم کا کوئیشن پوچھا بھائی نے آپ attempt دیں گے انشاءاللہ مارچ میں جنوری کی 31 تاریخ کو یا 31 تاریخ سے پہلے آپ کس لی بس ختم ہوگا لکھ لیں آج یہ جنوری 31 سے پہلے 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 ہو گئی انشاءاللہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ سر آپ کے پاس ایک مہینہ سوہ مہینہ اس سیس کے لیے ہو کہ آپ اس سیس کو پڑھ سکیں ریوائز کر سکیں ٹیکل کر سکیں اور آپ کے پاس دو سے تین سبجیکٹ ہیں آپ کو ان کو بھی دیکھنا ہوگا ان کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا اس کو کب اٹھانا ہے پھر 31 کو رکھ دیجئے گا ایک آدھا دو دن لگا کے 31 کو رکھ دینا سائیڈ پھر اس کے اوپر مٹی لگ رہی ہو ٹینشن نہیں آپ پھر آپ نے اس کو اٹھانا گب ہے اس کو آپ اٹھائیں گے آخر کے آٹھ دنوں میں وہ میں آپ کو پورا بتا دوں گا کہ آخر کے آٹھ دن آپ نے کیسے یوٹرلائز کرنے صبح سے لے رات تک کیا ریوائز کریں گے پھر کیا ریوائز کریں گے پھر کیسے ریوائز کریں پورا ریویزن پلان ہوگا آپ کے پاس آخری کے آنٹ دن ہوگا سر ہمارا پیپر ہوگا ہمارا پیپر ہوگا مارچ کے سب سے پہلے ٹیوزڈے کو مارچ پہلے ٹیوزڈے کو زندگی آپ کی سکون ہوگی انشاءاللہ اس وقت تو ہمیں یہ پتا ہے کہ سر ہم نے تقریبا سنڈے کو سٹارٹ کرنا ہوگا ہمارا ریویزن کون سے سنڈے کو جو آپ کا فیبری کا لاسٹ ویک جو ہوگا اس سے آپ نے سٹارٹ کر دینا ہوگا اپنا ریویزن یہ میں آپ کو انشاءاللہ پورا ایک ریویزن پلان دے دوں گا وہ ریویزن پلان سر آپ کے کس لی ہوگا اس وجہ سے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کیسے سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے باقی میرے ساتھ آپ پڑھتے جائیں ساری چیزیں ہاں بھئیہ ٹیسٹ کے کنبر کا اس سے کیا ہوگا آپ کے لکھنے کی عادت بن جائے گی اس ہی وقت سے done ہے کوئی سوال اور جی ریکارڈنگ میں نہیں دیتا پچھلی بار میں نے کیوں دیتی اس کے بارے میں سن لیں میں نے چار ریکارڈنگ دیتی بچوں کو اور وہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ مطلب آپ سمجھیں کہ وہ بہت ہی میرے لئے بہت ایسا دیپریسنگ مومنٹ تھا کہ میرا کہیں جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا لیکن پھر بھی میں کوشش کر کے ساری چیزیں اپنے کورس کو وائنڈ اپ کیا لیکن آخر میں چار یا پانچ ریکارڈنگ میں نے بچوں بٹھا کے جنجوڑ کے دیکھ کر پڑھانے کا قائل ہوں میری سامنے پڑھیں سر میری تیاری ہو گئی ہے مجھے تو نہیں بتا مجھے بتا میں کہا جب تک میں پاس نہیں کر دوں آپ کی زندگی عذاب کر دوں گا اب ہی تو آپ کو لگ یہ کیا عجیب بند عذاب کر رہا زندگی جب پاس کریں گے نا اس دن آپ کو اچھا لگ گیا بلا thank you I love you بھی بھول دیں گے آپ مجھے چلو ہفتے میں تین کلاس ہوں گی سوا سوا گھنڈے کلاس ہوں گی ہماری اور ہاں منڈ تیو سے بڑھنے سکون سے بس بس ارے اتنا بہت زندگی میں اتنی ٹینشن نہیں ہمیں آج چلو اب ہم ایک کونسپ ڈسکس کرنے چھوٹا سا میں تفری کر رہا رہا ہوں ایک تفری تفری کرتے کھالی یہ سنتے بینہ مارکر کی نا مارکر یہ دیکھ کیسے کیسے بنایا مارکر سے اب یہ تفری کروں گا مارکر سے کریں اچھا ایک ہم نے جب بھی law پڑھتے ہیں تو میں اس بندے کو بلوں میں تُس سے وعدہ کرتا ہوں ساتھ جینے مرنے کا اب آپ سوچیں جب میں اس کو یہ کہ رہا ہوں میں تُس پرامس کرتا ہوں میں اس سے کہ رہا ہوں میں تم اگریمنٹ کرتا ہوں اس بات کا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تم سے کانٹراک کر رہا ہوں اس بات کا آپ کے لیے یہ تینوں ورڈز ایک ہی ہیں اب الگ ہو جائیں گے میں آپ سے وعدے کا ورڈ یوز کروں میں آپ سے اگریمنٹ کا ورڈ یوز کروں یا میں آپ سے کانٹراک کا ورڈ یوز کروں آپ کے لیے سارے کے سارے ورڈ کیا ہیں سر کانٹراک ہم یہ کام کر رہے نا یہ کانٹراک ہے پورا کانٹراک کو پڑھنے کے لیے میرے بھائی کانٹراک کو پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے سٹیپ کیا فالو کرنا پڑے گا آپ کو پرومیس کرنا پڑے گا پرومیس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگریمنٹ کرنا پڑے گا اور اگریمنٹ کے بعد آپ کہاں پر پہنچیں گے کانٹراک پہ تو اس کا مطلاق کے سر کانٹراک کو سمجھنے کے لیے مجھے پہلے کیا سمجھنا ہے پھر مجھے کیا سمجھنا ہے اگریمنٹ اور پھر مجھے کیا سمجھنا ہے ہاں بھائی آہ سوری ہاں پرومیس اگریمنٹ اور پھر جا کے میں سمجھوں گا کانٹراک تو اس کا مطلاب کہ سر یہ جو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سمجھنے سے پہلے ہمیں پہلے یہ بیسک سمجھنے بڑے گی تو ہم یہ سمجھنے کے قابل ہوں گے ورنہ تو ہم اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے تو سر اس پرومیس کے اندر ایک بات سمجھ لیتے ہیں ایک کونس سمجھیں گے صرف سر پرومیس کسے کہتے ہیں اے اچھا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اپنی کیمیسٹری کہ ہمارے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا یہاں میں لکھ رہا ہوں نا اے اے کا مطلب یہ اے ہے آ نہیں ہے اے مینز مسٹر عبداللہ مسٹر عبدال باسد مسٹر علائنہ مس علائنہ کوئی بھی اب یہ اے ہے اور یہ آپ کا بی باسد بلال بھرم باس کچھ بھی سر یہ ایرو جو ہے نا یہ ایرو آپ کیا شو کر رہا ہے that is communication communication move from A to B صحیح یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کا مطلب ہے آج بول لاؤ ہوں اب بولوں گا نہیں کہ A نے B کو یہ communication کی میں آپ سے کہا A نے B کو offer کی میرے پاس ایک car ہے میں اپنی car آپ کو 50 لاکھ روپے میں بیش نا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں کس کے پاس سے move ہو رہی ہے B کو سر B چاہے تو اس کو کیا کر لے accept کر لے اور reject بھی کر سکتا ہے اگر سر A اور B کے بیچ میں جو بھی چیز ہوئی اگر یہ accept ہو گئی تو یہ بنے گا promise کیا بنے گا promise اور اگر A نے جو offer کی وہ اگر B نے accept نہ کی تو reject ہو جائے گا تو یہ کچھ بھی نہیں بنے گا یہ promise نہیں بنے گا yes or no یہ promise نہیں بنے گا promise بننے کے لئے کیا ضروری ہے دو چیزیں offer اور acceptance شاہب promise کے لئے کتنی چیزیں ضروری ہیں one is offer other one is acceptance acceptance ابھی سب بتائیں گے نا ابھی سب بتائیں گے گلتی سے کیا کچھ ہو سکتا ہے ابھی بتاتے ہیں نا گلتی اسے کیا کیا ہوں گے کچھ مثالیں آپ کو دکھیں گی معاشرے میں بھی یہ بات لکھو پہلے سر promise کے اندر کیا آتی ہیں دو بات one is offer other one is accept offer chapter number two کا نام لکھ لیں اپنے باس ابھی تو میں صرف آپ کو ایک چیز بتانے کی کوشش کر رہا تھا chapter number two کا نام ہے ہم یہاں سے start کریں گے chapter number two سے offer acceptance and revocation چھک ہے اب ذرا سر offer کی قانون میں definition کیا ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں لیکن ایک چیز ذرا سننے میں آپ کو جتنی بھی بات بتاؤں گا وہ تمام چیزیں آپ نے اپنے پاس لکھ نی ہیں لکھیں گے ضرور سر کیا میں ایسا کر لوں کہ میں لکھوں نہ اور میں تصویریں گنش لوں سر میری تصویریں بلکل سیو ہیں آپ ٹینشن نہیں لو بھائی یار تصویروں سے پیبر نکلے گا کیا تمہارا کوئی چیز تصویر میں ہو کوئی چیز فیزیکل ہو فرق ہے نا دونوں میں پھر تصویر میں تم اگر تصویریں لے لوگے تمہارے دماغ میں تھوڑی ہیں گی وہ چیز ہیں آرہی بس تم ہر چیز لکھو کوشش یہ کرنی میں آپ کے سامنے صرف آفر کی ایک دیفینیشن لکھ رہا آپ آپ ذرا اسے پڑھیں رجسٹر نہیں لائے نا یہ تو اور اچھی بات ہے میں پڑھاتا نہیں ہوں سکھاتا ہوں سکھو ذرا آفر کی ایک دیفینیشن خالی لکھ رہا ہوں سب آفر کی ایک دیفینیشن آئی آئی نو آپ لوگ صبح دس بجے سے گلاس لے رہے شاید اچھا مسل تو دیفینیشن کیا ہے آفر کی یہاں دیکھو when one person signifies to another his willingness to do or abstains from doing anything with a view to obtaining the ascent of such act or abstinence ٹھیک یہ ذرا لکھئے گا اپنے پاس دیکھو بھائی پیبر رکنے کی یہ بھی ہے سر میں یہاں پہ آگے کومیڈی کروں کر سر میں تو کچھ کیا ہی نہیں سر میں تو کالی ہسا تھا ایسے ہی تو result کم تھوڑی آ رہا ہے یعنی جو کومیڈی کرے گا وہ بھی تباہ جو کومیڈی پہ ہسے گا ایسی جنرل نالج ایسے اب سر مجھوریٹی آف لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ آیا اور کچھ لوگوں کو 30 40 پرسن سمجھ آیا سر لاؤ پڑھنے کا آپ کو ایک طریقہ سکھا دیتے ہیں لوگ کو سمجھ نے کے لیے آپ کو سب سے پہلے terminologies کو highlight کر لینا ہے چھیک اب سب سے پہلے word کیا لکھا ہے signify 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 کا مطلب کیا ہے communicate to speak signify means to communicate or to speak willingness مطلب آپ کی wish یا آپ کی خواہش to do means نہیں رضا مندی نہیں آپ کی خواہش آپ کی wish آپ کی چاہت to do to do کا کیا مطلب ہے کسی کام کو کرنا کوئی act کرنا کوئی performance کرنا اور abstain کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روک نہ یا کسی کام سے رک جانا resist کرنا obtaining کا مطلب حاصل کرنا ascent کا مطلب ہوتا ہے consent رضا مندی ascent means consent یا رضا مندی abstinence کا مطلب بھی resistance یا روک کرنا ہے چکے تم ایسی لکھ سکتے ہو نہیں تمہارے پاس اگر یہ والے ورڈز ہیں تو تم لکھ بھی رہو گے نا تو examiner کو لگے گا ہے تم بڑے professional ہو تم law کا exam دینے آ رہے ہو لیکن جب تم اس کو اپنے الفاظوں میں لکھو گے نا تو شاید دوسرے والے کو بھی سمجھ نہیں آئے گا اس لیے آپ سے examiner آپ کو suggest کرتا ہے کہ آپ professional words use کرو law کی terms میں نے کیوں کہا کہ آپ الگ سے لکھتے جائیے گا وہ terms تاکہ آپ کو یہ پتا ہو یہ terms میں نے use کرنی ہیں بار بار آرہی بہ سمجھ جی جی اب ذرا یہاں پر دیکھیں اب ہم ذرا پہلی line پڑھتے ہیں when one person signifies to another جب ایک بندہ کیا کرے گا communicate کرے گا کسے دوسرے بندے کو سر کیا یہ بات بتانے کی ضرورتی کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو communicate کرتا ہے ہاں بلکل بتانے کی ضرورتی ورنہ کوئی بھی بندہ کسی سے بھی جا کے بول دیتا کہ یار یا میرر میں جا کے بول دیتا کہ یار میں جو ہے وہ کل سے جم جاؤں گا اور دوسرا سامنے سے خود بھی کیا بولے ہاں اوکے چل سات کوٹ میں چلے جائے بولے یار اس بندے نے مجھے بولا تھا جم جائے گا چل نہیں رہا جج کیا بولے گا کون سا بندہ بولا شیشہ لاؤ ابھی دکھاتے ہیں آپ یہ سنو ابھی تو آپ کو یہ بہت ہی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے سر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے ہی آپ کو بولے میں تجھے پروپٹی بیچوں گا سستے میں دوسرا کیا بولے اوکے پانچ لاکھ میں دے دیو اس کا مطلب شیشہ آپ یہ بولے ہیں کیار یہ بندہ مس کمیٹمنٹ کر رہا ہے اس کو آپ ہانسی سے لگا دو جج کیا بولے گا بھائی پاگل ہوگا کون سا بندہ دکھاؤ تو اسی وجہ سے آپ سے کہا کہ کوئی بھی بندہ کبھی بھی آفر اپنے آپ کو نہیں کر سکتا ہمیشہ آفر کرنے کے لئے کیا ہونا چاہیے ایک دوسرا بندہ ہونا ضروری ہے آرہی بس میں آپ کو لگے گا ہے اتنی بچوں والی بات لکھ رہا ہے کیونکہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں بھائی آپ پیئے بھی نہیں ہو آپ نہیں پیتے ہو ماشاءاللہ عوام تو پیتی ہے نا نشے میں اُلٹے سیدھے کام کر کے آج ہے جج کے اوالا جج صاحب کرو آپ جج بلے گا ٹکر کی مار رہا ہے یہ کہانیاں تو صحیح کر ہم نے اسی لئے صاحب صاحب لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ کمیونکیٹ کرے گا کس کو دوسرے بندے کو کیا کمیونکیٹ کرے گا اپنی کوہش یہاں پر آؤ ایکزامبل لکھی دی میں نے یہاں دیکھنا ایک بندہ پلیز میک شور کریں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ کیا کر رہا ہے کمیونکیٹ کر رہا ہے سپیک کر رہا ہے یا سو نو کس کو دوسرے بندے کو کیا کمیونکیٹ کر رہا ہے اپنی اپنی خواہش کس چیز کی خواہش ہے کسی کام کے کرنے کی کسی کام کے کرنے کی یعنی خواہش کسی کام سے روکنے کی بھی ہوتی ہے رک جاتے ہیں رک جاتے ہیں آگے from doing anything کومہ سر اب اگر A B کو آفر کر رہا ہے نا تو B کے دماغ میں ایک سوال نہیں آسکتا بھائی میرے کو کیوں کر رہا ہے اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ گے مجھے کیوں کر رہے ہو بھائی مجھے کیوں بتا رہے ہو کہ تم کار بیشنا چاہتے ہو تو A اب اس کا جواب بتا رہا ہے کومہ کے بعد میرا پرپس کیا ہے with a view میرا پرپس ہے کہ میں کیا کروں گا حاصل کروں گا کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کی آپ کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتا ہوں کس چیز کے لیے کسی کام سے کرنے کے لیے یا کسی کام کے روکنے کے لیے بات سمجھا رہی ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر ہمیں نا آپ کچھ چیزیں پہلے تو نکال لینی ہیں سائیڈ میں آفر کرنے کے لیے ہمیشہ ایک اور بندہ ہونا ضروری ہے yes or no agreed agreed آفر کسی کام کے کرنے کی بھی ہو سکتی ہے کسی کام سے روکنے کی بھی ہو سکتی ہے آفر کرنے کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے وہ وجہ کیا ہے سامنے والے بندے کی رضا مندی حاصل کرنا سامنے والے بندے کی کنسینٹ حاصل کرنا سیٹ آدمی سعی سے بیٹھ ہے سامنے والے بندے سے اس کی کنسینٹ کیا اس کی رضا مندی حاصل کرنا سر یہ آفر کا مقصد ہے میں آپ کو پائنیپل بھیجنا چاہتا ہوں میں آپ کو اسٹیشنری بھیجنا چاہتا ہوں میں آپ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اب آپ یہ نہیں سر بنا دو نا گھر اب یہ بیلڈنگ بیلڈنگ بنانے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب سر یہ سب کیا ہے ایکٹ ہے سر ابسٹیننس کی کوئی ایکزامپل ہوتی ہے ہاں جیسے اکثر و بیشتر ہمارے گھر والے ہم سے کہتے ہیں بیٹا اگر تُو یہ گندے دوستوں میں نہیں جائے گا تو تجھے میں پانچ ہزار اوپے پاکٹ منی میں اضافہ دوں گی امہ بولتی ہے نا بچوں کو اگر تُو ان دوستوں کے ساتھ پکنک پہ نہیں گیا तो میں تجھے باہر سے کھانا بنوا گیا منگوا گیا کھلا دوں گی اس کا مطلب کہ سر امہ کیя کر رہی ہے آفر کر رہی ہے کس بات کی آفر کسی کام کو نہ کرنے کی یا کسی کام سے روکنے کی آفر کر رہی ہے اس کا مطلب کہ آفر کسی کام کو کرنے کی بھی ہوتی ہے اور کسی کام سے روکنے کی بھی ہوتی ہے یس اور نو اس کی میں آپ کو پروفیشنل ایکزامپل بتاؤں سر اب آپ دیکھیں باتیں لکھ رہے ہیں ہاں یا نا لکھنا ہے سب کچھ اب سر اس کی ایک ایک اگزامبل جارہاں سمجھیں فرس کریں ایک بندہ ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ he is a creditor پہلے تو آپ یہ دیکھیں سر creditor کا مطلب پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے creditor کا مطلب ہوتا ہے ادھار دینے والا creditor means ادھار دینے والا بندہ اور debtor کا مطلب کیا ہوتا ہے ادھار لینے والا بندہ سر بہت سارے لوگ ہیں ان کو confusion ہوتی ہے creditor کون اور debtor کون horizontal line کون جی vertical line کون جی effect کیا effect کیا principal ail والا کیا principal ali والا کیا یہ confusion رہتی ہے یہ confusion کب تک رہے گی ڈیسر میں سیئے کر لو کہتا ہوں ہے تم اپنی methodology سمجھنے کی سائی کر لو تمہیں پتہ لگ جائے گا اس کا تمہاری qualification سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک اچھے سمجھدار بچے کی direction اگر ہوگی نا تو اس کو بہت ہی آٹھ سال کی ایج میں بھی پتا ہوگا اور اگر direction نہیں ہوگی نہیں پتا ہوگا آسان سا حل بتا دیتے ہیں جب بھی دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو confuse کر رہی ہیں کہ اسے کیا کہتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کسی بھی ایک چیز کو یاد رکھنا ہے دونوں کو یاد رکھنے کی ایک ساتھ کوشش نہیں کرنی میں آپ کو بتاؤں میں نے creditor اور debtor کیسے یاد رکھا ہے کہ creditor کا مطلب ادھار دینے والا باقی میں بھول گیا تو اس کا مطلب debtor کون جو ادھار لیتا ہوگا کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں creditor debtor right wrong ہائے نا principle یہ ایسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ہمارے لیے آسان چیز کیا ہے ایک کو یاد رکھو دوسری خود یاد رہ جائے گی تو creditor کون ہے جس نے ادھار دیا excellent اب اب ذرا سمجھئے گا creditor نے credit دیا debtor کو روپیز 5 لاکھ کا کتنے کب آئی 5 لاکھ کا ادھار دیا sir debtor نے کہا میں آپ کو 3 months کے بعد pay کر دوں گا 5 لاکھ روپیز آپ کو کب پے کروں گا 3 مہینوں کے بعد 3 مہینے جیسے ہی complete ہوئے creditor نے debtor سے کہا میرے پیسے مجھے واپس کر دوں مجھے واپس کر دوں d نے کہا میرے پا ابھی پیسے نہیں ہے میں آپ کو واپس کر دوں گا c نے کہا میں آپ کے اوپر سیو کر دوں گا میں آپ کے اوپر case کر دوں گا میں آپ کے کیا کر دوں گا case کر دوں گا d نے کہا دیکھو میری ریپیوٹیشن خراب ہو جائے گی میری پی آر خراب ہو جائے گی مارکٹ میں بہت مشکل سے ہم نے گوڈویل بنائی case ویس کر دوں گے بلا وجہ بات خراب بولا نہیں میں تو کروں گا creditor بولا میں تو کروں گا ڈ کہہ رہا دیکھ بھائی اگر تم مجھ پہ دو مہینے تک مزید case نہ کرو میں تمہیں ایڈیشنل ایک لاکھ روپیہ دوں گا پانچ لاکھ کے علاوہ اب دیکھو ڈ کی طرف سے آؤ ڈ بول کیا رہا ہے میں تمہیں ایک لاکھ روپیہ ایڈیشنل دوں گا اگر تم مجھ پر case نہ کرو تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں سر اب ڈ آفر کر رہا ہے کس کو سی کو کس بات کی آفر کر رہا ہے case نہ کرنے کی آفر کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ سر آفر کسی کام کے کرنے کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی کام سے روکنے کی بھی ہو سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ مندہ پوچھے گا مجھے آفر کیوں کر گا میری پوچھے لگل اپنے باس پوچھے دے گا دو مہینے کے دوریشن دے دو مہینے کی اگر وہ آفر ہو جائے اکسی پاس اس کے پاس اس کے پاس 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 کسی کسی سکتی نہیں اکسی اکسی پاس ابھی آئے گی دنیا بہت بڑی ہے ابھی بتاؤں سب بتاؤں بس مجھے سف ٹائم دو اور اللہ آپ کو زندگی دے مطلب آپ زندگی مجھے ٹائم دونو چیزیں ایک ساتھ ہوئیں تو آپ کو سب پتا لگ جائے گا صحیح ہے نوائی تینشن دیں آپ کی زندگی کے سارے اگر مگر کے قصے نا میں خود آپ کو بتاؤں گا سمجھ آیا کچھ مالوال گٹوا دیا مطلب یہ پڑھنے کے لئے کیا ہے کہ وہ دماغ چل دے رہا ہے ایڈ اوپس وہی میں وہی کہہ پاپا پاپس تو نہیں آیا دیدی دیدی اب ان کی مرضی یہ ڈیڈی بولے یاد ایک کو رکھنا ہے اچھ جی آنلائن والے حضرات کچھ سمجھ آیا آپ کو کوئی سوال پوچھ نہ چاہتے ہیں ہاں جی تو کوئی چیز سمجھ آئی آپ کو پیپر بہت انٹرسٹنگ ہے بہت مزیدار پیپر ہے آپ سکون سے اس کو پڑھتے جائیں گے سکون سے آپ کو سمجھ آتے جائے گا آپ انشاءاللہ جیسے ختم کریں گے آپ کو ایسا لگ جائے گا سر انشاءاللہ میرا پیپر پاس ہو جائے گا مطلب جیسے ہم اپنی لاز کلاس کنڈک کریں گے آپ کے انشاءاللہ دماغ دل میں آ جائے گا اور یہ والا پیپر نکل گیا میک شیور کریے گا جو کام چیز کیا ہوتی ہے میں ویڈنس دی والے دن ٹاپک کر آتا ہوں تاک تھرز ڈی فرائی ڈی سیٹر ڈی سن ڈی بندے کے پاس ہو ٹھیک ہے اتنا سفیشن ٹائم بھی ہو مطلب ایسا نہ ہو کہ اوپر حضاب بن کے مسلط ہو جائے یہ کر گے آپ کو تو اس کے بعد ہم کہیں الحمدلللہ سی سی اگین سی اگین الحمدلللہ آپ نے آواز سے بولنا تاکہ لگے رواقے میں آپ خدا شکر آرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈ میں ٹھیک ٹل دن اللہ حافظ اپنا خیال لگیں موسیقی موسیقی